پورے دیش کے اندر جو ڈر کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کیول پولیٹکس میں نہیں بزنس میں، ویپار میں، انڈسٹری میں جو پورے دیش کے اندر ایک ڈر کا ماحول ہے یہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہے دیش ترقی نہیں کر سکتا کول کے کلاسروم بنانے میں گھوٹالہ کر دیا ساری جانچ کرا لیا اس میں کچھ نکلا پھر بولے بجلی گھوٹ کا گھوٹالہ ہو گیا اتنے ہجار کرون روپے کا اس میں کچھ نہیں نکلا پھر بولے سڑکوں کے بنانے میں گھوٹالہ ہو گیا پانی کا گھوٹالہ ہو گیا اس میں کچھ نہیں اب یہ دیرے دیرے پتہ چل رہا ہے کل سپرنگ کوٹ کی سنوائی یہ پورا شراب گھوٹالہ بھی فرج ہی ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نکسٹین نیوز میں تشارہ آپ کے ساتھ اب کیا کیجریوال کا اگلہ نمبر لگنے والا ہے جی آپ کو بتا دیں کہ سنجھے سنگھ کی گرفتاری کے بعد اب کیجریوال کی گرفتاری ہوگی ایسے بیان بھارتی جنتہ پارٹی کی کھیمے سے سامنے آ رہے ہیں آمار بھی پارٹی کے نیتا سنجھے سنگھ کی گرفتاری پر یوپی سرکار میں منتری سنجھے نشاد نے کہا کہ جس طرح سے آیودھیاں متروہ کے بعد کاشی کی باری ہے ویسے ہی اب منیشری سودیا سنجھے کے بعد یہاں پر کیجریوال کی باری ہے جی آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے یہاں پر یہ آروپ سنجھے سنگھ پر لگائے گئے ہیں اور یہ جو نیتی ہے آپ کا رینیتی اس میں کیجریوال بھی دوشی پائے جائیں گے اور انہیں بھی جیل ہوگی ایسا سنجھے نشاد کا کہنا ہے نشاد پارٹی کے ادیرکش اور یوپی کے منتری سنجھے نشاد نے آگے کہا جب اس دیش کے قانون کے مدابق پور پردان منتری تک جیل جا سکتے ہیں تو مکہ منتری کی کیا بھی ساتھ ہے دیکھے گا ارون کیجریوال کی باری بھی آئے گی ہم نے دیش کی جنتہ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے پیسو کی رکشہ کریں گے جو برستہ چار کرے گا اس کے خلاف کا روای کریں گے اس لئے جنتہ ہمارے ساتھ ہے آگے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لڑکا گڑھ بڑھ نکل جائے تو اس کو مار پٹ کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی سادو سنت مہاتمہ فرض جائے تو اس کو بڑی سجا ملتی ہے کیونکہ جو ایمانداری کا چولہ پہن کر کہتا ہے کہ میں بہت ایماندار ہوں کٹر ایماندار ہوں اور وہی جب گڑھ بڑی کرے تو پھر اسے سجا بھی بڑی ہی ملے گی آپ کو بتا دیں کہ اب ارون کیجریوال کی گرفتاری کو لے کر جو خبریں ہیں وہ سامنے آنے لگی ہیں سوال اٹھنے لگے ہیں اور اسی بیج جب پترکاروں نے کیجریوال سے سوال کیا اس چیز کو لے کر اس مدے کو لے کر تب انہوں نے کیا کہا پورے دیش کے اندر ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جھوٹے کیسز لگا لگا کے وپکش کے نتاؤں کو پارٹیوں کو وپکشی لوگوں کو ایک طرح سے نشکریہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ڈرانی کی کوشش کی جاری ہے کئی لوگوں کو توڑ توڑ کے بی جے پی اپنی پارٹی میں شامل کر رہی ہے یہ جنتنتر کے لئے اچھا نہیں ہے ایک تو یہ ہے دوسری بڑی بات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کی کیول نتاؤں نتاؤں کو وپکشی نتاؤں کو تارگیٹ نہیں کیا جارا دیش بھر میں بزنسمن کو بھی بہت بری طرح سے تارگیٹ کیا جارا آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پچھلے پانچ سات سال کے اندر لگ بگ بارہ تیرہ لاکھ ہائی نیٹ ورث انڈیویجولز کا مطلب جو بہت امیر لوگ تھے جو دیش میں انویسٹمنٹ کرتے تھے جو انڈسٹری چلاتے تھے جو بڑے بڑے ویپار چلاتے تھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے تھے انہوں نے بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ کے ویدیشی ناغرکتہ لے لیا ہے وہ بھارت چھوڑ کے چلے گئے ہیں اپنے بزنس یہاں پہ بند کر دیئے ہیں ان کے پیچھے بھی ایڈی چھوڑ رکھے ہیں ان کے پیچھے انکم ٹیکس چھوڑ رکھا ہے سی بی اے چھوڑ رکھے ہیں یہ پورے دیش کے اندر جو ڈر کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کیول پولیٹکس میں نہیں بزنس میں ویپار میں انڈسٹری میں جو پورے دیش کے اندر ایک ڈر کا ماحول ہے یہ دیش کے لئے اچھا نہیں ہے دیش ترقی نہیں کر سکتا ہم چاہتے ہیں کہ ہم چائنہ سے کمپیٹیشن کریں چائنہ سے کمپیٹیشن کیسے کریں گے چائنہ میں گھر گھر میں انڈسٹری چل رہی ہے ہمارے یہاں تو جو بڑی بڑی انڈسٹری ان کو ہی نہیں چلنے دیرے ان کو سب کو بند کرتے جا رہے ہیں سب کے پیچھے ایجنسی چھوڑ رکھی ہے ایسے ایجنسی ایجنسی کا گیم کھیل کے دیش ترقی تھوڑی کرے گا ہمیں تو وہ سارے سٹیپس اٹھانے ہیں جس سے بزنس خوب ترقی کرے ویپار خوب ترقی کرے انڈسٹری خوب ترقی کرے بھے کا ماحول ختم ہونا چاہیے تب ہی تو دیش آگے بڑھے گا راحل گاندی کی جب سلسلت آگیا آپ نے کھل کر سپورٹ کیا لیکن سنجھے سنگھ کے معاملے میں کانگریس جو ہے نہ کرے کیا فرق پڑتا دیکھیں پورا کا پورا انہوں نے ہماری اتنی جانچ کرا لی کچھ نکلا بس گھوٹالا بولے بس گھوٹالا ہو گیا کچھ نہیں نکلا اس میں ساری جانچ کرا لی بولے سکول کے کلاس روم بنانے میں گھوٹالا کر دیا ساری جانچ کرا لی اس میں کچھ نکلا پھر بولے بجلی کا گھوٹالا ہو گیا اتنے ہجار کروڑ روپے کا اس میں کچھ نہیں نکلا پھر بولے سڑکوں کے بنانے میں گھوٹالا ہو گیا اس میں کچھ نہیں نکلا پانی کا گھوٹالا ہو گیا اس میں کچھ نہیں اب یہ دیرے دیرے پتہ چل رہا ہے کل سپرنگ کورٹ کی سنوائی آپ سب لوگوں نے سنوائی کہ یہ پورا شراب گھوٹالا بھی فرجی ہے میں تو شروع سے ہی کہہ رہا تھا کہ ایک پیسے کا کوئی لیندن نہیں ہوا جج کل بار بار پوچھتے رہے ہو کوئی تو دکھاؤ ایک پیسہ تو دکھاؤ کہیں ثبوت تو دی ایک ثبوت نہیں ہے ان کے پاس ایک ثبوت نہیں ہے تو پورا کا پورا شراب گھوٹالا فرجی ہے تھوڑے دن کے اندر یہ شراب گھوٹالا بند ہو جائے گا ایک اور لے آئیں گے مطلب ان کو پورا ٹائم ان کو کیول اور کیول لوگوں کو ایجنسیز میں اور ان ساری جانچوں میں الجھا کے رکھنا ہے کام نہ خود کچھ کام کریں گے یہ سارے سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ ہے ہی نہیں سب جھوٹ ہے کل سنجے سنگھ نے بھی سب کچھ جھوٹ ہے یہ بیان جھوٹ ہیں تنگ کر کر کے ٹورچر کر کر کے بیان دیے گئے ہیں لوگوں کو جبردستی کر کر کے بیان دیے گئے ہیں سارے بیان جھوٹ ہیں کچھ ہے ہی نہیں لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں ابھی تو یہ دیکھ لے نا تھوڑے دن میں شراب گھوٹالا خطہ کہیں گے شراب گھوٹالے میں کچھ نہیں ملا پھر ایک اور نیا لے آئیں گے کوئی انت تھوڑی ہے نیت خراب ہے ان لوگوں کی کام کرنے نہیں دینا چاہتے دلی میں اتنے کام ہو رہے ہیں آپ بھی کام کرو نا آپ کا بڑپن اس چیز میں ہے کہ کیجری وال نے ہجار سکول بنائے آپ دو ہجار سکول بناؤ آپ پانچ ہجار سکول بناؤ آپ کا اس چیز میں بڑپن ہے اگر ہم نے اتنے محلہ کلینک بنائے آپ اس سے تین گناہ بناو اس میں بڑپن ہے اس میں بڑپن تھوڑی ہے کہ کیجری وال نے ہجار سکول بنائے بہر سکول نہیں بنانے دیں گے اس کو کیجری وال نے اسپطال بنا دی ہے بہر اسپطال نہیں بنانے دیں گے اس کو یہ بڑپن تھوڑی ہے ایسے دیش ترقی تھوڑی کرے گا آپ کام خود نہیں کرتے چوبیس گھنٹے کیول اور کیول ایجنسی ایجنسی اس کی پارٹی توڑ دی اس کے سرکار گرا دی اس کو جیل بھیج دیا اس کو ڈرہ دھمکا کے اپنی پاڑی یہ کیا چل رہا ہے دیش کے اندر